چوہے بنے ہوئے جو سے چوہ نہیں ہوتا کہ ادھر ڈر رہا ہے ادھر ڈر رہا ہے ادھر ڈر رہا ہے تو اس لئے مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے ملنے کے لئے بے چین ہوتا ہے کہ ہائے کب موت آئے اور کب اللہ کا دیدار ہو اللہ سے ملاقات ہو جس کی تیاری نہیں ہوتی نا وہ ڈرتا ہے جس کی تیاری ہوتی وہ بے چین ہوتا ہے اللہ سے ملنے کے لئے ایک نوجوان بڑا ذکر فکر عبادت والا جوانی میں موت آنے لگی ماں باپ رونے لگا لگا بلکل تم نہ رو میں تم سے زیادہ شفیق مہربان رب کے پاس جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ اس لئے اللہ میں ایک بانے کا مومن کس کو کہتے ہیں چوب مرک آیا توسم بر لبِعُست مومن وہ ہوتا ہے جب موت آیا وہ مسکرا رہا ہو کہ آج اللہ سے ملاقات ہوگی مسلمانوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کافروں نے ہمیں بھی بزدل بنا دی کبھی کس چیزے ڈڑا رہے ہیں کبھی کس چیزے ڈڑا رہے ہیں پچھلے زبانے میں بادشاہی سسٹم ہوتا تھا ایک بزرگ صحیح بات حق کرتے تھے بادشاہ اس کا دشمن من جو کہ اس کو پکڑو اور بھوکے شیر کے پنجرے میں پھینک دیا سو اب شیر جو دوڑا اس کی طرف قریب آگے سنگا اور پیچھے اٹھ گیا تو سارے حیران ہوگئے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی پانچہ ہوگئے کہ شیر نے بھی اس کو نہیں کھایا باہر نکالا تو کسی نے خاص بندے نے پوچھا حضرت جب شیر تمہاری طرف دوڑ کے آکے سونگ رہا تھا کیا سوچ رہے تھے کہ ہم اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا یہ جو لعاب ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے مجھے کپڑے تو دوبارہ نہیں دھونے پڑیں گے یعنی اتنا بھی اس کو خوف نہیں تھا اور یہاں کوئی شیر کو دیکھ ہی لئے تو اس کا پتہ پانی ہو جائے گا شیر دل کا کوئی پرہ آئی نہیں تھی اسی لئے تابین تباہ تابین فرماتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو سمجھتے یہ دیوانے پاگل ہیں اگر صحابہ ہمیں دیکھ لے تو وہ کہیں یہ منافق ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تقدیر پہ ایمان ہے ہمارا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں تو جو بندہ اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے تو اس کو کیا بے سکونی ہوگی اس کو کیا بے سکونی ہوگی تو آج کیوں کہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں کبھی اس سے ڈر ہے کبھی اس سے ڈر ہے ہائی یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اسی کو اقبال نے کہا خودی کی موت ہے اندیشہ کہ جب اللہ یہ کہتا ہے ہائی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے فلانہ ہو جائے تو بس اس کا ایمان زباہ ہو جاتا ہے تو اللہ ہر رمانے میں اپنی شان دکھاتا رہتے ہیں اپنی قدرت دکھاتا رہتے ہیں ہم بس اردگرد کے محول سے متاثر ہو جاتے ہیں اردگرد کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اپنے رب کے اوپر اعتماد نہیں ہے اسی لئے اللہ کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں وَمَنِ يَتَوَقَّلَ لَا اللَّهِ فَهُوَ حَسْوَ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ پہ اعتماد کرے گا اتنا اللہ اس کی مدد کرے گا بلکل اللہ مدد کرتا ہے کتنی دفعہ واقعات ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہیں ہم لوگ بچ لیں بچے کی نہیں کئی دفعہ گاڑی ایسے بلکل قریب سے گزر گئی تھوڑی سی لگ جاتی تو ختم تھے آپ وَلَقَدْ نَسَقُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِيرًا اللہ کہتا ہے میں نے کثیر جگہ پہ زندگی میں تمہاری مدد کی ہے تو اب وہ مدد نہیں کریں گے اس لیے یہ خوف و خش خوف دل سے نکالیں غیر اللہ کے مجھے یہ کچھ کر دے گا وہ کچھ کر دے گا اس لیے انہوں نے شیر کہا تو دل میں کبھی زوفِ عقیدت کو جا نہ دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے پوری دنیا مل کے بھی آپ کو موت نہیں دے سکتے اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز سے آپ کو موت آلے گی اور وہ گزدلی والی موت ہوگی بہترین موت ہوگی